سراغ صاحب تو بگن وید ابھی پھوڑا سا آخر میں ایک کومنٹ ہم لے لیں گے بجٹ پہ اب لوگ کہہ رہے ہیں ایسے بجٹ کا کیا فائدہ جہاں پہ آپ کو تین مہینے کے بعد ایک اور بجٹ لے کر آنا پڑے اور لوگوں کو یہ ہے کہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ جو ٹیکس کلیکشن کے فگرز ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے ریلیف نہیں دیا آپ نے تو پھر ایسے بجٹ کا کیا فائدہ دیکھیں میں پہلے سے کہہ رہا تھا پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جو دن بجٹ آیا ہے اس کے اخبار پڑے ہو اخباروں میں اپی شیخ صاحب کا کومنٹ ہے جو کل پریس کانفرنس میں کیا تھا انہوں نے کہ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو چینج نہیں ہو سکتی اور پھر اس نے یہی بولا ہے کہ اب کچھ عرصے میں اس میں انجسمنٹس ہوگے یعنی کہ یہ میری بات کی تائید کر دی کہ یہ بجٹ اب ٹکے کا نہیں چینج ہوگا کی وجہ ہے اس کی بڑی وجہ ہے اس میں میں دیکھو میں تھوڑی دیر یہ بھی کہوں کہ ان کا بھی کسور کم ہے اس میں بجٹ نہیں بن سکتا انہالات میں یہ ان کو بنانا پڑا تو کانونی کار ہوگی ضرورت مجھے نہیں پتا اور ڈو مہینے کا ان کے پاس حساب تھا تین مہینے جو کورونا والے ہیں وہ ابھی انہوں نے سٹیٹسٹکس میں آئے نہیں ہے اور ان کو بجٹ بنانا ضروری تھا تو انہوں نے بنا لیا وہ تو اب بجٹ جو بنایا ہے اور فگرز رکھے ہیں وہ فگرز اتنے ایسے ہیں کہ وہ ہو ہی نہیں سکتے پاسیبل ہی نہیں ہے ہاں اگر کورونا کل تلا جائے تانا شاید اس کی طرف گاڑی چل پڑے پھر بھی نارمالی بھی یہ فگر ایسے ہیں جو ہو نہیں سکتے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بجٹ واپس ان کو دینا پڑے گا ریوائز کرنا پڑے گا مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ریلیف بجٹ ہے یہ ریلیف بجٹ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے اس ابھی نہیں ہے انہوں نے ایک ہزار ارب روپے کے نیا ٹیکس لگائے ہیں اور انہیں ٹیکس پیرز میں لگائے ہیں جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں نیا ٹیکس نہیں ہے یعنی کہ سراج کا ٹیکس یا ایکس وائی زی کا ٹیکس وہ ڈاب نہیں ہے مگر وہ پرانے ٹیکسوں میں بڑھا دیا ردوں بدل کرتے ہیں بوجھ بڑھا دیا ہے تقریباً ایک ہزارہ رد کا ایک ہزارہ رد کا صراح صاحب لیکن یہاں پہ دوسری بات پی لوگ کرتے ہیں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے جو بزنسمن ہیں وہ مراحت لیتے ہیں سب کچھ لیتے ہیں مشکل ٹائم آیا ہے تو وہ اب ساتھ نہیں دے رہے کہ جو آپ کے جو ایکسپورٹس والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمارا انٹرسٹریٹ کم کر دیں تو ہم یہ کر دیں گے تو آرہی نہیں ہے انٹرسٹریٹ کی وہ ڈیمانڈ غلط کرتے ہیں یہ بھی اب وہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں جب منافع کر رہے ہوتے ہیں بزنسمنٹ تب کچھ نہیں ہوتا نقصان ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ جی ہیلپ کریں تو یہ جو کرٹسزم ہے یہ کتنا جسٹیفائیڈ ہے دیکھیں آج کے معاول میں یہ بالکل غلط ہے یہ اگر جنرل معاول ہوتا ہے اور اسپیسیفک کوئی انڈسٹری کے بارے بات ہوتی تو میں شاید مان لیتا آج کے معاول میں آپ یہ نوٹ کریں کہ کراچی کی سترہ اٹھارہ آزار انڈسٹریز میں سے لوگ ڈاؤن شروع ہوا ہے مارچ کی تہیس تاریخ سے اپریل اور میں دو مہین ہے بیا میں کی آخری میں لوگ ڈاؤن میں سے کچھ انڈسٹری نکلی ہے اس سے پہلے ایکسپورٹ انڈسٹری چللنے چھروع ہی پھر وہ ایسنشل انڈسٹری چل رہی تھی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ٹیکٹری یا انڈسٹری یا کوئی بھی سائز ہو اس کا وہ تین مہینے ترخائیں دے اور لوگوں کو نکالے بھی نہیں اور بند کر کے بٹے رہے یہ کب تک چل سکتا ہے یہ نقصان ہی ہے نا یہ سپورٹ نہیں ہے تو کیا ہے یہ ہے مگر ان کو یہ بات کا احساس نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ میرے حساب سے ہم نے ان کو چار آئٹم کی تھی کرنے کے لیے اگر وہ کر دیتے ہیں ہم نے ایک سال کے لیے کہا تھا ہم نے یہ نہیں کہا تھا پرمنٹ کرو ٹیکسز یا ایک سیل ٹیکس ہے اپی ڈی ہے انکم ٹیکس ہے جتنے بھی ٹیکسز ہیں ہم تو کہتا تھے ہادہ کرو ہادہ نہ کرو تھوڑا سا کم کر دو اور یوٹیلیٹیز گیس اور بجلی کو کم کرو اور میں نے پیٹرولیم پروڈکس کہا تھا اس کی اب ضرورت رہی ہے میں انہوں نے کر دیا ہے پھر بھی کم کیا ہے میں کوئی بات نہیں کر دیا ہے اور ہم نے کہا تھا انٹریسٹرینٹ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ رضا باکر صاحب کیا چاہتے ہیں ان کا کیا ایجندہ ہے پہلا تو لگتا تھا کہ یہ ہوت بانی کے چکرنے سوہ تیرہ پرسنٹ لے گئے ہیں اب وہ ہوت بانی والے تو باغ گئے ہیں اب کیا کرنا ہے اور سوہ تیرہ سے آٹھ پرسنٹ بھی انہوں نے کسٹوں میں کم کیا وہ صحیح نہیں ہے اور اب بھی میں سمجھتا ہوں یہ چار پرسنٹ ہونا چاہیے لیکن بسلہ کیا ہے مسلہ یہ ہے کہ بزنس سے سارے تکلیف میں ہیں چاہے بڑا ہو چاہے چھتا ہو چاہے سمیز ہو چاہے چھوٹے تازیر ہو کوئی بھی ہو اگر اس طرح کا کوئی ریلیف ملٹا چاہے وہ ایک سروائیول بجٹ ہونا چاہیے تھا سمجھے چاہے یہ لوگ سروائیول کر جائے ایک سال ایک سال سروائیول کر جاتے ہیں تو بعد میں آپ پھر اپس بڑھا کے لے لیتے ہیں ساری عمر جو ٹیکس دیا ہے ان لوگوں نہیں دیا ہے نا اور کراچی والوں نے ستر فیسر ٹیکس دیا ہے جس کے بلبوتے پر آپ ناکھتے ہو اور آج وہ تکلیف میں ہے تو آپ وہ بولتے ہو کہ وہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں سراج صاحب یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے آپ کو سمجھ آتی ہے سارے کہہ رہے ہیں لیکن جنہوں نے فیصلے کرنے ان کو نہیں سمجھ آ رہی اچھا سراج میں ایک امپورٹنٹ چیز کی طرف میں آ رہا ہوں آپ نے بھی ذکر کیا بے روزگاری کا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک سکیم بھی اناؤنس کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اپریل اور می اور جون یہ سیلریز ہم لوگ دیں گے اس کے بعد میں لوگ کریں اب یہ ایک سٹریم امرجنسی والی صورتحال ہے یعنی پیشنٹ آئی سی او میں آیا ہوئے بیمار ہے اب آپ اسے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ پیسے دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے بینکس اپنا وہی پرانی ڈگر میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ بزنس ایز یوشل ہے یہاں پہ پورا کا پورا تیہہ پانچہ ہوا ہوئے سب چیزیں ہیں وہ اپنے وہی پرانی چیزیں ہیں کہ جی آپ اپنا کولیٹرل لے کر آئیں آپ باقی شرطیں پوری کریں تو وہاں پہ پیسے مل رہے نہیں ہے بینکس بیچ پہ ہرڈل کر رہے ہیں تو یہ ساری صورتحال میں لوگوں کو کیا ہوگے تو بیروزگار ہونا شروع ہو جائیں گے میں آپ کو بتاؤ یہ سٹیڈ بینک نے جو اس کی میں نکالی ہے دیکھو ایک بات پہلے یہ سمجھ لو کہ سٹیڈ بینک کا جو بھی انٹرسٹ ریٹ ہے نا وہ انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے وہ ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ یعنی کہ بینکوں کے ذریعے جب ملتا ہے تو اس پہ دو تین پرسنٹ ایڈ ہو جاتا ہے وہ سپرڈ ایڈ ہو جاتا ہے ان کا خرچہ ایڈ ہو جاتا ہے اب جیسے آٹ ہے تو وہ سمجھ لوگ 11-12 پہ ملتا ہوگا لوگوں کو اور انہوں نے جو اسکیم بنائی تھی چار پرسنٹ پہ تو وہ یہ کیا ہے یہ بڑے لوگوں کے لیے یہ چھوٹے لوگوں کے لیے نہیں تھی اب اس لیے کہ کولیکٹرن چاہیے اور بینکنگ سے آپ کا تعلق ہو اور آرڈری آپ کا واسطہ ہو بلکہ میں تو سمجھتا ہوں یہ پتہ نہیں چھینوے عرب اب یہ کتنے عرب کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں نے اس مد میں لیے میں سمجھتا ہوں یہ سارے بڑے انڈیشنیس اور بہت بڑے بزنس مینوں نے لیے ہوگے اور یہ بھی کیسے لیے ہوگے اب میں یہ کہا ہوں گا تو سب کو برا لگے گا جس کے اوپر آرڈری لون تھی بارہ پرسن وانی یا پندرہ پرسن وانی انہوں نے سیلریز کی مد میں سب کی بڑے لوگوں کی سیلریز تھو بینکنگ چیلل ہی جاتی ہے چیلریز کی مد میں وہ تین مہینے کی سیلریز کے ساتھ سے پیسے لے لیے اور ان کی جو انٹرس ریٹ والے پیسے تھے وہ کم ہوگے ان کا جو بارہ پرسن وانا تھا وہ چار پرسن وانا ہوگیا تین مہینے کے لیے اور یہ ایک چھلی دیکھا جائے تو یہ ان لوگوں کا مفاہدہ فائدہ رات دیکھ رہے ہیں جو بڑے لوگ ہیں اصولا ہم نے ان کو کہا تھا لکھ کے بھی جاتا ان کو کرنا چاہیے تھا انٹرس فری لون پہ کس کی بھی دینی چاہیے اور دیکھیں اس میں شرائط نہیں ہونی چاہیے نا دیکھیں سراج میں اس میں شرائط ان کو سب کو دے نا سب کو ملے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ انٹرس فری لون دکاندار لیول پہ یا کھوٹے ایس ایمیز کی لیول پہ دولار پہ روبار ہیں دس لات پندرہ لکھ تک دیتے ہیں وہ کدا نہ خاص تھا اگر وہ ڈوب بھی جائے بغیر شرائط کے تو وہ بھی دو چار ارب روپے ہوتے ہیں بھبا کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر وہ گریب لوگ survive کر جاتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں اس بجٹ کے آنے کے بعد جس طرح میں نے کہا نا کہ ریوائز ہوگا اور اب تو وہ کہنے لگے ہیں چھیک صاحب بھی خود کے ریوائز ہوگا انڈائرکلی کہ یہ بھی ایجسٹ ہوگا پھلا نہ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ یہ دو تین بھائی نے اگر گزر گئے اس طرح انڈسٹریہ کچھ بزنسز کوئی امپورٹر کوئی ایکسپورٹر کوئی دکاندار بینکرپ ہو جائیں گے بند ہو جائیں گے ان کا جوابدار کون ہے یہ تو سر پہ رہ کے مروانے والا کام کر رہے نا یہ نہیں کہنا کہ پیسے نہیں ہیں کہ وہ ان کے پاس فسکل اسپیس ہے آپ کا IMF نے موقع کر دیا ایک سال کے لیے G20 نے موقع کر دیا پیریس پیریس کلم نے موقع کر دیا آپ آپ اپنا 80% آپ کی لون ملک کی انٹرنل ہے آپ اپنے بینکوں کو بولے فریج کر دو نہیں دیں گے ایک سال تک پیسے اور یہ سارا پیسہ استعمال کر کے آپ دے دے اگر آپ سب کو ملویت دیں بہت اچھا مشورہ دی ہے سراز صاحب کیونکہ یہاں پہ سروائیول کا مسئلہ ہے کاروبار نہیں ہے لوگ اگر نہیں آپ دیں گے تو کاروبار بند ہو جائیں گے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اب ہم لوگ بات کرتے اپنی امپلائمنٹ کی امپلائمنٹ اگریکلچر میں اور انڈسٹریل میں جو اگریکلچر والی جو اگریکلچر والی Shah جو ہے ان کا وہ بھی ختم ہو جائے گا ان کو سمجھنا چاہیے نا اکانومی میں کیا ڈائنیمکس ہے تو یہ کیا اس کا کیا جب نقصان ہو جائے گا پھر یہ فیصلے کریں گے میری تو سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لیے کہ دیکھیں میں آپ کوئی بات بتاؤں ابھی انہوں نے بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں دی اس طرح کی آپ پاسیبلیٹی ہے کچھ انڈیسٹریز کچھ بزنسز کچھ کاروبار سارے کھرام ہوں بند ہو جائے گا مجھے ایک بات بتاؤں کراچی ستر فیصد ٹیکس دیتا ہے اور ادھر کراچی میں اگر دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بھی کاروبار بند ہو گئے تو یہ ٹیکس کس کا کم ہوگا ان کا ٹیکس نہیں کم ہوگا ان کا بھی کم ہو جائے گا اور یہ سوچیں کہ دیکھو آج آپ اپنے پیٹ پہ پتھر ماریں پتھر لگائیں اور خرچیں کم کریں اور کرزیں سارے بہفر کرائیں اور یہ ریلیف دے لوگوں کو اگر یہاں ریلیف نہیں دیں گے تو کل آپ کو ٹیکس نہیں ملے گا یہ بچیں گے تو ٹیکس دیں گے نا سرمائی کریں گے تو ٹیکس دیں گے آپ دنیا میں کسی بھی مرک میں چیک کر لو سب ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ بزنسز سرمائی کریں گندے سرمائی کریں سرمائی کریں گے تو آگے گھاڑی چلے گی یہ کوشش کر رہے کہ جلدی مر جائیں جب جلدی مر جائے گے تو یہ سمجھتے ہیں بہت کچھ مل جائے گا ہے دیکھیں امریکہ میں جیپین میں بلین آف ڈالرز لوگوں کو گھروں میں جا کر دے رہے ہیں کہ تاکہ لوگ کریں کاروبار میں رہے ہیں روزگار لوگوں کا رہے ہیں یہ تو سپورٹ کرنے والا ٹائم ہے یہاں پہ تو حکومت کو بھی چاہیے کہ انٹروین کرے اور یہ بینک سے لے کر ویسی دے دے لوگوں کو احساس پروگرام میں دے رہے ہیں وہ تو کیش ڈول آؤٹس ہیں یہ تو کاروبار چلیں گے تو پھر آگے کے لیے آپ کو ٹیکس واپس مل جائیں گے ان سے پیسے بھی مل جائیں گے واپس تیلی صاحب اس میں پھر کیا سٹیٹ بینک کی کوئی کمیٹی بننی چاہیے ریویو کرے یا گورمنٹ کو انٹروین کرے کیا کرنا چاہیے یا آپ لوگ کوئی بات دیں گے اس وقت جو سٹیٹ بینک کی پویشن ہے دیکھو میں آپ کو بتاؤں دو چار دن پہلے سٹیٹ بینک نے سارے چیمبروں کے پریزیڈنٹوں سے زوم پہ میٹی گی گی گوورنر صاحب نے یا رضا باکر صاحب نے اور اس کے دوران انہوں نے یہ بتایا کہ اتنے ایراب ارپے ہم نے چھوٹے تاجیروں کو دیئے ہمارے پریزیڈنٹ نے اس کو بولا کہ چھوٹے تاجیروں کو دیئے تو ہمیں لسٹ دو چھوٹے تاجیروں کو ہمارے پاس روڑ دو رہے ہیں تو اس سے ابھی تک لسٹ پروائیڈ نہیں کی اور اُلٹا ناراض ہو رہے ہیں اس لئے کہ ہمارے پریزیڈنٹ نے اسٹیٹمنٹ دے دیا اب اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو کیا غلط کیا بھائی ہمارا کام ہے ہمارے لوگوں کو بچانا اب آپ کے ذہن میں آپ کا کام ہے لوگوں کو بروانا اس لئے کہ دیکھیں یہ جس قریب لوگوں کو بچانا تھا دکاندار لیول کے بڑے انڈسٹریلسٹوں کو بھی بچانا ہے اپنے احساس سے پسا ہوا ہے اب یہ آپ جو کہہ رہے ہو نا کامٹی وغیرہ کا یہ کچھ بنانے والے ہیں میں نے چھنا ہے مگر میرے احساس سے دیکھو یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب اور ان کی یہ جو ٹیم ابھی بیٹھی ہے خاص طور پر یہ جو ڈپٹی بھی ان کے برزی کا بار سے نہیں آئے یہ آئی ایم ایف کی ٹیم ہیں اب ان کے ساتھ تو کامٹی ہو کے نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے مگر پھر بھی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ معلوم کریں گے سراد صاحب اب آ جاتے ہیں کہ بجٹ کے بعد انہوں نے کہا ایک اور میں نہیں بجٹ اب تو حفیظ چیکھ نے بھی کہہ دیا آپ نے بھی کہہ دیا اب کرونا ابھی تک بے قابو ہے کسی کو سمجھنے میں نے پہلے کیا ہوگا آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اب جو آگے جو ہی کریں گے تو اس میں کیا کرنا چاہیے ابھی کیا پانی گزر چکا ہے بہت آگے یا ابھی بھی ہم کچھ پہتری کے اقامات کر سکتے ہیں اگر شیخ تھاب جائے عمران خان صاحب اس کو کہے کہ بھئی اکروس دو بورڈ ریلیف دو یہ پک ان چوز والا کام نہ کرو یہ ٹھیک ہے کنسٹرکچر انڈسٹری کو ریلیف دیا ہے مگر وہ ریلیف کنسٹرکچر انڈسٹری کو دیا ہے اس لیے کہ عمران خان کی چوئس تھی مکو ملکریہ تھی اچھی بات ہے منکار نہیں ہے انہوں نے تورزم کو ریلیف دیا ہے اچھی بات تھی انہوں نے تین سو یونٹ کے لوگوں کو ریلیف دیا ہے ان کے ویلوں میں پیسے ڈالیں بہت اچھی بات ہے کرنا چاہے تو سم کر سکتے ہیں اچھا کام بھی ہو رہا ہے دو چار چہاؤں میں مگر اکروس دو بورڈ ریلیف دینا میں اس لیے کہہ رہا ہوں ضروری ہے کہ آپ بہت سارے لوگ ایسے ہیں چھوٹے تاجروں میں اور ایس ایس میں جو آپ کے کیا کہتے ہیں بینکوں سے کام نہیں کرتے ہیں اب ان کو آپ کیسے ریلیف دوگے اس کا ریلیف دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بجلی گیس کم کر دو اس کا ریلیف دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیکسز میں کم کر دو اس کا ریلیف دینے تاکہ ان کو پاس cash flow ہو جائے اور ان کی cost of doing business نیچے جائے تاکہ وہ survive کریں وہ survive کریں گے تو آگے گاڑی چلے گی ورنہ کیسے چلے گی اور میں سبتہ ہو ابھی بھی ہو سکتا ہے اگر ان کی نیت تینج ہو جائے ٹیک ہو جائے ان کو نیت کرنی ہے اور ان کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کے عوال ہے ان کی بیتوں پر ہے